اسلام علیکم سٹوڈنٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا لیکچر ہے سبجیکٹ اینڈ پریڈکیٹ کے بارے میں گرامر جو ہم کر رہے ہیں اس میں سبجیکٹ اینڈ پریڈکیٹ پہ جو ہے لیکچر آج میں ڈیلیور کرنے جا رہی ہیں اور یہ لیکچر بھی جو ہے نا آپ کو رین اینڈ مارٹن کی بک سے جو ہے ڈیلیور کیا جا رہے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ سبجیکٹ اینڈ پریڈکیٹ کیا ہوتے ہیں ان دونوں میں کیا ڈیفرنسز ہیں دیکھئے جب بھی ہم کوئی فکرہ بناتے ہیں تو اس میں یعنی ایک تو ہے نا کسی چیز کا یا کسی جگہ کا یا کسی بندے کا جو ہے نا نام لیا جاتا ہے اور دوسرا جو اس فکرے کا حصہ ہوتا ہے اس میں اس چیز کے بارے میں اس جگہ کے بارے میں یا اس انسان کے بارے میں جو ہے بات کی جاتی ہے اب مطلب آپ کا فکرہ دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے ایک تو سبجیکٹ کے ساتھ مطلب کسی چیز کے نام کے ساتھ اور دوسرا جو اس کا جو پارٹ ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے اس کے جو ہے اس چیز کے بارے میں یا اس بندے کے بارے میں کیا بات کی جاری ہے یہ کیا کہا جارہا ہے مطلب ایک فکرے کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں ایک سبجیکٹ کی ضرورت پڑتی ہے ایک فائل کی ضرورت پڑتی ہے کام کرنے والے کی ضرورت پڑتی ہے اور ہمارا فکرہ صرف سبجیکٹ کے ساتھ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہمیں ایک پریڈیکٹ کی ضرورت پڑتی ہے پریڈیکٹ وہ ہوتا ہے جو کہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ سبجیکٹ کیا کر رہا ہے کیا کرتا ہے کیا کرتا رہا ہے کیا کرتا ہوگا کیا کرتا تھا یہ ہو جاتی ہے پریڈیکٹ کی ڈیٹیلز ٹھیک ہے تو آپ کو سبجیکٹ اور پریڈیکٹ میں سمجھ آگئی ہوگی کہ سبجیکٹ جو کام کرنے والا ہوتا ہے اور پریڈیکٹ جو فکرے کا رمیننگ حصہ ہوتا ہے جو سبجیکٹ کی ڈیٹیلز دیتا ہے وہ آپ کو پریڈیکٹ کہلاتا ہے ہنس ایوری سنٹینس ہے اس ٹو پارٹس اب ہر فکرے کے جو ہے نا دو حصے ہوتے ہیں کتنے حصے ہوتے ہیں دو حصے ہوتے ہیں دا پارٹ وچ نیمز دا پرسن اور ٹھنگ وی آر سپیکنگ اباوڈ دس اس کال دا سبجیکٹ آف دا سنٹینس کہ اب یعنی فکرے کا وہ حصہ جس میں کسی شخص کے جس شخص کے بارے میں بات کی جاری ہوتی ہے جس شخص کے بارے میں ذکر ہو رہا ہوتا ہے اس حصے کو جو ہے ہم اس فکرے کا سبجیکٹ کہتے ہیں اور اردو میں اس کو فائل کہتے ہیں مطلب کام کرنے والا اب دوسرا حصہ کون سا جاتا ہے دا پارٹ وچ نیمز دا سبجیکٹ اب فکرے کا وہ حصہ جو ہمیں سبجیکٹ کے بارے میں معلومات دیتا ہے انفارمیشن دیتا ہے تو ہم اسے فکرے کا پریڈیکٹ کہتے ہیں کلیر اس کے بعد نیکسٹ ہے the subject of our sentence usually comes first عام طور پر کیا ہوتا ہے فکرے میں کہ جو بھی فکرے کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ جو فائل ہوتا ہے وہ آپ علی کہہ لیں آپ حمزہ کہہ لیں آپ ہی کہہ لیں آپ دے کہہ لیں آپ چیلڈرن کہہ لیں تو وہ ہمیشہ فکرے کے سٹارٹ میں آتا ہے but occasionally لیکن بعض اوقات کچھ فکرے ایسے ہوتے ہیں it is put after the predicate لیکن اس میں کیا ہے کہ اس میں آپ کو جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کو predicate کے end پر لگانا پڑتا ہے وہ according to the situation of sentence ہوتا ہے کہ یعنی mostly جو سبجیکٹ ہے جو سبجیکٹ ہے وہ فکرے کے سٹارٹ میں آتا ہے لیکن کچھ فکروں میں جو سبجیکٹ ہے وہ end پر آتا ہے دیکھئے here comes the bus کہ bus یہاں آتی ہے bus جو تھا سبجیکٹ تھا لیکن اس فکرے میں ہمیں اس کو end پر لگانا پڑا ہے ویسے اگر ہم اس کو ایسے بھی کہہ دیتے bus comes here تب بھی یہ فکرہ ٹھیک تھا لیکن here comes the bus بھی جو ہے ایک complete sense دے رہا ہے sweets are the uses of adversity تو یہ بھی اسی طرح سے اس میں جو adversity جو ہے فکرے کے سٹارٹ میں بھی آ سکتا تھا لیکن یہ end میں آکے جو ہے سبجیکٹ کی جگہ اس میں لی ہوئی ہے اس کے بعد in imperative sentences the subject is left out as imperative sentences مطلب ایسے فکرے جس میں حکم دیا جاتا ہے یا پھر request کی جاتی ہے اس میں جو ہے some time ایسا ہوتا ہے کہ subject ہوتا ہی نہیں ہے subject کو نکال دیا جاتا ہے بلکل اس کے بغیر بھی فکرہ complete sense دے دیتا ہے جیسا کہ ہم کسی کو کہتے ہیں sit down sit down میں کوئی subject نہیں ہے اسی طرح سے thank him اس کو شکریہ here the subject you is understood مطلب جب ہم کسی کو sit down کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے سامنے والے سے بات کر رہے ہیں اس کو یہ command دے رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ تو اس کا مطلب یہاں پہ ہم اپنے mind میں subject رکھ لیتا ہے فگرے کہ اندر subject نہیں ہوتا لیکن ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ یہاں پہ subject you ہوگا اسی طرح سے ہم جب کسی کو کہتے ہیں be quiet تو اس طرح کے جو sentence ہوتے ہیں تو یہ ہمیں subject کے بارے میں بتاتے ہیں اس کے بعد ہے thank him here to the subject you is understood جب ہم thank him کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہاں پہ subject نہیں دیا گیا تو اس میں subject کون ہے you ہے یعنی you thank him یعنی آپ کسی کو کہہ رہے ہوں کہ اسے میرا شکریہ کہنا جب اسے میرا شکریہ کہنا تو اب زائر سی بات ہے اپنے سامنے والے کو کہہ رہے ہوگے جس سے فون پہ بات کر رہے ہوگے اس کو کہہ رہے ہوگے کہ اسے میرا شکریہ کہنا تو اس کا مطلب یہاں پہ بھی ہمارا جو subject ہے وہ you ہے اور ہمیں mentally جو ہے نا اس چیز کے سمجھ آ گئی ہے تو اب اس کی ایک exercise ہے وہ بھی solve کر لیتے ہیں in the following sentences separate the subject and the predicate اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے صرف دو سے تین جو ہے نا وہ exercises میں solve کر پاؤں گی اور باقی میں یہ book آپ کے ساتھ PDF میں share کر رہی ہوں آپ نے اس کو solve کر کے جو ہے نا مجھے جو ہے وہ group میں اس کو share کرنا ہے اور اس کی پھر keys بھی آپ کو مل جائیں گی تاکہ آپ اپنا چیک کر سکے کہ آپ نے صحیح کیا یا نہیں کیا اب the cackling of keys saved room اب اس میں یہ پورا جو فرسٹ پارٹ ہے the cackling of keys اس یہ جو ہے آپ کا subject ہے اور saved room جو ہے وہ آپ کا predicate ہے اس کے بعد the boy the boy آپ کا subject ہے stood on the burning deck یہ آپ کا جو ہے predicate ہے اسی طرح سے tubal can was a man of might اس میں جو tubal can ہے وہ آپ کا subject ہے اور was a man of might یہ آپ کا جو ہے predicate ہے اسی طرح سے یہ پوری آپ کی exercise ہے اس میں آپ کے جو ہے نا 27 تک آپ نے آج اس کو جو ہے solve کرنا ہے اور must آپ کی assignment ہے آپ نے آج اس کو complete کر کے اس کو solve کر کے جو ہے مجھے submit کروانا ہے اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اور آپ اس کو جو ہے subject کو اور predicate کو الہدہ الہدہ کرنے میں کامیاب بھی ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کو اچھے سے اس کی understanding بھی ہو جائے گی امید ہے کہ یہ lecture آپ کے لئے each and everything جو ہے clear ہوگی ہوگی take care and allah مجھے آپ کو